اسلام سبی اللہ میں اچھتا رو جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے جزبے ایک نئے کانٹینٹ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ رائلہ کے ولوگ سے ویلکم چلی ویورز دیکھ رہتے ہیں سامان کیا کے چاہیے ہوگا اس کے لئے نیچی ٹکیاں جو کونڈے میں بنتی ہیں رجب میں اس کے لئے سامان دیکھ رہتے ہیں میدہ چاہیے ہوگا اس کے لئے ہم تقریباً سوا کلو میدہ لیں گے یہ دو کلو ہے تو ہم تقریباً سوا کلو میدے کی بنائیں گے اور چینی جائے گی اس میں اپنے دیس کے ساتھ بھی جیبا سفید تل جائیں گے سیسم سیٹ کوکنک پاورڈر جائے گا اور کیوڑا وارٹر جائے گا ملک جائے گا اس میں اور گھی جائے گا اور وانیلا ایسنس ان سب کو چینی کو گرائنڈ کریں گے گرائنڈ کرنے کے بعد کچھ لوگ اس میں سوژی بھی ڈالتے ہیں لیکن ہم سوژی نہیں ڈالیں گے بگر سوژی کے بناتے ہیں چینی کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد آٹا گوندیں گے آٹا گوندنے کے بعد پھر ہم اس کی شیئر کریں گے ساتھ جڑے رہیے گا چینی گرائنڈ کر لی ہے اپنا آپ میدہ لیں گے اتنی ہی چینی لیجے گا چینی 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 گھی کیوڑا دوب گوندیں گے تیل سید لائچی پورڈ پیس پوڈ پوڈ پوریاں میچھی ٹکیاں فرائی کریں گے ہم تقریباً ساتھ کپ یہ آٹا لیا ہے یعنی کہ ڈیڑھ کلو سے زیادہ ہم نے میدہ لیا ہے اور اس میں اسی حصہ سے ہم اتنی کونٹیٹی میں شگر ڈالیں گے لیکن اس کو پاورڈر کر لیں گے پہلے پیس لیں گے اس کے بعد پھر اس میں شگر ایڈ کریں گے یہ ہم تل ڈال رہے ہیں تقریباً یہ دیکھئے ایک چھٹا اس میں تل جا رہے ہیں سیسم سیل یہ ساپ کر لیا ہے ہم نے آپ بھی دیکھیں گے پتھر بتھر ناؤس کے اندر اور اس کے بعد اس میں جائے گا کوکونٹ پاودر چینی ہمیں بھی اور پیس نہیں ہے چینی کم ہے اس میں ڈالیں گے ہم کوکونٹ پاودر تقریباً یہ تقریباً چینی ہمیں کوکونٹ پاودر ڈالیں اور اب اس میں جائے گا یہ گھی جائے گا تقریباً یہ ہے یہ 500 ml گھی یہ اس میں اٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو فرائی بھی آپ چاہیں تو تیل میں بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو گھی میں بھی کر سکتے ہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے کیوڑا وارٹر یہ گھی خریباً پورا 500 ml جائے گا اور کیوڑا وارٹر ڈالیں گے اور اس کو پھر اس کے بعد دودھ سے گون لیں گے ہم اس میں چند قطریں جو ہیں وہ وانیل ایسنس کے بھی اٹ کریں گے یہ تھوڑے سے ڈال دیا وانیل ایسنس کے اور اس میں ڈالیں گے الائچی پاودر اور پھر اس کے بعد چینی اس میں اٹ کریں گے اب یہ اس میں گھی جا رہا ہے 500 ml سے قریب گھی جائے گا اس میں کیوڑا وارٹر ڈالیں گے تقریباً یہ دیکھئے تقریباً تین ٹیبل سپون کیوڑا پورٹر ڈالا ہے گھی کو ہم زرہ میلٹ کر لیں گرم کرنے اس کے بعد پھر کیونکہ وہ چھوڑا جمع ہوگا ہے تو اس کو میلٹ کرنا ہے اس میں ہم گھی ایڈ کرتے ہیں اس میں ہم گھی ڈال رہے ہیں گھی کو گرم کر لیا ہے یہ گھی جا رہا ہے اس میں ابھی باقی دیکھیں تقریباً ابھی ہم دھائی سو ایمل اس میں گھی ڈالا ہے اور آپ چھوٹی لائچی ڈالیں گے ویورز ہم اس میں لائچی پورٹر ڈال رہے ہیں ہم نے لائچی اس لی ہے اپنے دو ٹیبل سپون تقریباً لائچی پورٹر ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر کیا اور اس میں جتنا ہم نے میلہ لیا ہے اتر ہی ہم شگر ڈالیں گے اس میں سات کپ یہ لیے تھے میدے کے اتنی ہم اس میں شگر ڈال کر رہے ہیں پیس سیوی شگر ہم نے پانچ کپ شگر کے اٹھ کیا ہے دیکھتے ہیں اگر کم لگ گیا تو اور اٹھ کریں گے اب ہم اس کو گونتے ہیں دودھ کے ساتھ گوندیں گے پانی ہم جب بھی نہیں جائے گا جیے ہم گوند کے پر آپ کو دکھاتے ہیں زیادہ سخت نہیں رکھنا زیادہ نرم نہیں رکھنا چلیں گوند کے پر آپ کو دکھاتے ہیں ایم نے آٹا گوندیا ہے نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے یہ دکھئے اس کو بہت مکے لگانے پڑتے ہیں بہت زیادہ محلک کرنے پڑتی ہے اس کو گوندے میں اس کو بچھو جگل اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ چھوڑا سا یہ سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کو پیڑے چھوڑے بنا کے اور اس کے بعد روٹی طرح بیل کے اور اس کو پھر کسی بھی کٹر سے کسی بھی گلاس سے کسی بھی راؤن شیپ میں آپ اس کو کٹ کر کے اور پھر اس کو فرائی کر دیچیں چلیں ہم چھوڑا سا اس کو چھوڑتے ہیں پھر اس کو پیڑے بنا کے موسیقی 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 یہ دیکھیں ویورس یہ فرائی ہو رہے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی ٹوٹی نہیں ہے کلر کتنا اپس سے بتایا ہے گولڈن اور اس کو بلکل لو فرم پر فرائی کرنا ہے اندہ سے کچھ رہیں گی اوپر سے سکھ جائیں گی اندہ سے کچھ رہیں گی اس کو بلکل لو فرم پر فرائی کیجئے جی تو ویورس یہ مزیدار سی میٹھی ٹیکین ریڈی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہماری ریسی پی سی اپنے آپ کا پسند آئیں گی سیمپل اینڈ ایزی چلیے پھر اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں پھر بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ٹاٹا بائی بائی اللہ حافظ